اسلام علیکم نمستے سسری اکال میرا نام ہے وقال صدر میرے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریکشن فنڈا آج ہم جس ویڈیو پہ ریکشن دینے جا رہے ہیں اس چینل کا نام ہے مستی پرینک ٹی وی ویڈیو کو ٹائٹل ہے انڈین فلائگ ورزر پاکستان فلائگ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جن کا چینل آئیے وہ پاکستانی فلائگ بھی اور انڈین فلائگ لے کے بھی تو شوشل ایکسپیرمنٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا اس پر کیا ریکشن ہوتا ہے کہ وہ کس فلائگ کی زیادہ عزت کرتے ہیں یا دونوں کی عزت کرتے ہیں تو یہ ایکسپیرمنٹ میں یہی دیکھیں گے کہ وہ کس کنٹری کے فلائگ کو زیادہ عزت دیتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر اینڈ پر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ویڈیو کو ویو کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریویو دیتے ہیں لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے انڈیا بھلے بھی آپ کے بھائی ہیں انڈیا بھلے سب بھائی ہوتے ہیں دل خوش کر دی آپ نے ادل میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں سوشل ایک پریمینٹ کر رہے ہیں وہ پیچھے کامرا لگایا ہے وہ آرہا ہے نظر اور جناب مجھے مزہ آگیا بھائی کی باتیں سن کے آپ پڑے لکھیں ہیں میں پانچ پڑے ہوں لیکن پندرہ پڑے سے بہتر ہے سوشل ایک پڑے لکھیں بہتر ہے اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی کانٹری کی کوئی دل ازاری نہیں دل ازاری نہیں بلکو بھائیہ مجھے بتاتے ہیں میں کافی دیر کا یہاں پہ گھوم رہا ہوں یہ اس سائیڈ سے میں آیا تھا تو مجھے سکس روڈ کا رفتہ نہیں سمجھا اس سائیڈ سے آیا تھا یہاں سے آکے جائیں رائٹ ہوں گے رائٹ ہوں گے سکس روڈ کا مہن دوبئی پلاز ہے جہاں پہ وہاں پہ آیا ہے دونوں فلایب اس نے پھینکے ہوئے دونوں اٹھائے ہیں دونوں ویڈیو شوٹ ہوئی ہے راول پنڈی میں سکس روڈ مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی ہے میں سمجھ رہا تھا میرا دل بہت چھوٹے سے پھار دیں بھائیہ بھائیہ زبردست مسلمان بھائی ہے آپ بہت غلط درگت کر رہے ہیں میں نے پولیس کو پتا دیا آپ کے لئے مسئلہ ہو جانا ہے انڈیا کی حمایت کر رہا ہوں کمال علیؑ کانفیڈنس چیک کرو اس نے بولا پولیس کو پتا دو کوئی پرابلم نہیں اس نے دونوں کو پکڑا رہا ہے دونوں فلایگ دونوں لے کے جا رہا ہے یہ فلایگ ہے یہ تو اس نے بھی دونوں اٹھا لیا یہ آپ کے بھائی یہ تو پاکستان کے چلیں ٹھیک ہے تو یہ کیوں اٹھایا ہے جنڈا تو جنڈا ہوتا ہے جنڈا تو ہوتا ہے جنڈا تو جنڈا ہوتا ہے مسلمانوں کو پتا نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں دہشتگارد اور پتا نہیں فقیر پاکستان فقیر ہے اتنا ظلم کرتے ہیں آپ چلے پاکستان تو آپ پاکستانیوں اس کا تو اٹھایا اس کا تو پھاڑ دیں آپ پھاڑنے سے مجھے آپ کو فائدہ ہو تو پھاڑ اچھی بات کیجئے فلیک پھاڑنے سے کوئی پیدا ہوتا ہے میرے بات آپ اس کا علاج یہ دھو نہیں کہ جنڈا پھاڑ دیں پھاڑ دوں پھاڑ دیں آپ کیوں نہیں پھاڑنا چاہیے نائس یاد پھاڑ دیں آپ آپ یہ بہت جانی آپ کے فلیک گر ہے نیچے نہیں میرے تو نہیں ہے اس نے انڈیا فلیگ پانکا نیچے تو گاڑی پانکا نیچے اتر آئے سر رسپیکٹ ہم اپنے ملک کی کریں گے پوری دنیا کی کریں گے سب سے پہلے ہم انسان ہیں مسلمان ہیں رسپیکٹ کرنے چاہیے سر یہ بہت آپ کو آپ مجھے لگتی کہ دار ہیں یہ تو انڈیا کا جنڈا بھائی داری علی کیا باد ہے رسپیکٹ ہے وہ جاز گسار ہیں پاکستان میں آپ ان کے فلیگ اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں یہ تو آپ کو میڈیا وہاں کا یہاں کا دکھا ہے بے تو یہ بات ہے میڈیا جو ہے نا ادھر کا اور ادھر کا میڈیا بہت گلت بتاتا ہے ریپورٹنگ ہی گلت کرتا ہے چاہے پاکستان کا ہو چاہے انڈیا کا ہو بات سنے میڈا یہ پاکستان آپ پاکستانی ہے پاکستان کا تو ٹھیک ہے یہ انڈیا کا کیوں بے لوگ بے لوگ آگے اب بڑی ادھاریاں انہیں قربانی بھی نہیں کرنے دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جی ڈینس نہ گائے نہ کریں انسان کے اندر اب ان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہمارے اندر تو انسانیت نہیں ہے پھر بھی ان کا دیکھیں جنڈا تو ہم وہ ہمارے جلاتے ہیں جنڈا اچھی بات کی ہے ہمارے اسلام کہتا ہے کہ ہر جو رشتہ ہے وہ بہن بھائی ہوگا ہم ہرے کی ریسپیکٹ کرنے چاہیے فون تاکہ ہمارے ریسپیکٹ کریں یا نہ کریں ہم ان کی ریسپیکٹ کریں اسلام تو میں بائچارے کا دارہ سی دیتا ہے اس میں کوئی شاعت نہیں ہے پاکستان دے شدگرد وہ تو ہر کوئی وہ ان کا اپنا مذہب ہے ان کے اپنی سوچ اپنی تکنگ ہماری اپنی ریسپیکٹ کریں لیکن آپ اسے جلا جائے میں تو گئے دو گئے نہیں نہیں ہم سے جلائیں گے نہیں جیسے ہم اپنے پلیک کو ریسپیکٹ کریں ہمیں اس کا بچہ تک دے گے پہلے کسی کام کانی ہے اسلام نے ہمیں یہ بھی ایک بھائچارہ تکھایا اس نے انسانیت ہونے چھوڑی ہے انسان کے اندر یہ تو ہم نے مسئلہ بنائے مسئلہ بنائے ہیں بھائی جان بات سنیے گا اسلام لیکو یہ جنڈا پاکستان کا یہ بھی ایک جنڈا یہ اسے یہ کیونے اٹھایا آپ نے یہ انڈیا کا ہے انڈیا کا تو یہ کیا ہے جنڈا تو جنڈا ہی ہوتا ہے یہ ہے کیونکہ ہمارے جنڈیا چاہتے ہیں آپ نے اٹھایا جنڈا تو لیتے ہیں جنڈا تو عزت ہوتا ہے اگر اتنا ہے تو آپ پر جلا دو اس کو جلا دیں جلا لیں گے آپ کے پاس ہے لیترمچیس میں آپ کو دے گا یہ اپنے پیدا کرنے والے بھی کچھ لوگ باتیں وہ بولتے ہیں عام مثال دی جاتی ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی آر جگہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اسے ایک بندے کے وجہ سے آپ پوری نیشن کو غلط نہیں بول سکتے کہ کیوں اتنا کیا ایشوز ایشوز کو جنڈا ہوگا تو نہیں نہیں بلکل وہ ابھی جو بول رہا ہے کہ کچھ ادھر کے سیاستان اچھے نہیں ہیں کچھ ادھر کے سیاستان کچھ میڈیا غلط ادھر پورنگ کرتا ہے ادھر کا بھی ادھر کرتے ہیں مسلمانوں سے وہاں سے تو ہاتھ ہلا دیں کیمرے بھائی بات سنو یہ کہاں پہ اٹھا کے گھوم رہے ہو انڈیا کا اجنڈا یہ پاکستان کے انڈیا کے انڈیا نہیں مسئلہ یہ آپ انڈیا کو اٹھا کے وقت دار ہو یہ پاکستان کا تو ٹھیک ہے انڈیا وہ بھی ادھر موسلمان ہیں تو یہ پھر ماتھے پر لگا کے گھوم ہو یہ آپ کہاں سے لائے ہو نیچے سے اٹھا ہے تو یہ پھاڑ دو ہے اس سے کیوں اٹھا کے گھوم رہے ہو نہیں پھاڑ ان کا بھی جنڈا ہماری ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ پاکستانی ہو کہ انڈیا کا جنڈا نہیں پھاڑے پاکستان کا نہیں پھاڑنے پاکستان کا آپ پھاڑیں نہیں پھاڑیں ہنے پھاڑیں اینڈیا بھی بھائی ہیں بالکل دل خوشکار دی اصل میں ایک ویڈیو میں آرے ہیں فرمینٹ کر رہا ہے وہ پیچھے کیمرا لگایا ہے وہ آرہا ہے نظر ایک لے برٹ ٹائپ تھا کپڑوں سے پتہ چال رہا ہے پینڈ لگا ہو گا ہے میں پانچ پڑے ہوں پڑا بھی نہیں ہے بالکل تو گائیز آج کی ویڈیو کا مقصد صرف افست یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے عوام انڈیا کے حوالے سے کیا سوچتی ہے کیا اپنین رکھتی ہے ہم نے کافی سارا لوگوں کے ساتھ یہ شوٹ کیا سوچل ایکسپریمنٹ لیکن سب کے ایکسپریشن بہت زبردست تھے سب نے بہت اچھا کام کیا کہ دونوں کے فلیگز اٹھائے انڈیا کی ریسپیکٹ کی اور جو لوگ انڈیا کے بارے میں غلط سوچتے تھے ان کو بھی ہم نے ایک زبردست لیسن دیا اور ویڈیو کو کائنڈلی دل پہ نہ لیجیے گا تو پیار دکھانے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنے کومنٹ کرنے اور شیئر کرنے بہت سارا خیال رکھے گا تو جی دوستان جیسا کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے یہ ویڈیو آپ کو بتایا ہے شروع میں کہ انڈیا فلیگ ورسیس پاکستانی فلیگ تو ویڈیو جو ہے وہ سو میں سے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جو پیپل تھے یعنی کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو پیپل تھے انہوں نے جو ہے دونوں فلیگز کو رسپیکٹ دی ہے صرف ایک ایسے بھائی تھے جنہوں نے ان کے دل میں بھی کسی وجہ سے مطلب کسی نے نفرت ڈالی ہوگی باتیں سن کے در ادھر کی تو اس وجہ سے ان کے دل میں نفرت ہوگی ورنہ ایسی وجہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں انڈیا والے بھی جو جو ویورز ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ دل سے پیار کرتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ دل اتاری نہیں ہے تو میں چاہیے یار ان کی بھی کنٹری کا فلیگ ہے ہماری کنٹری کا بھی فلیگ ہے تو فلیگ فلیگ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا ہو تو سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے اگر ہم کسی کے کنٹری کے فلیگ کو رسپیکٹ دیں گے تو کال کو وہ بھی ہمارے کنٹری کے فلیگ کو رسپیکٹ دیں گے کہ اس لئے ہم سب بھائی بھائی ہیں تو جس بھائی نے جلانے کی کوشش کی تھی ان کی طرف سے ہم معذرت کرتے ہیں تو باقی جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں تھا یا صرف سوشل ایکسپیرمنٹ تھا اس ویڈیو کو کوئی بھی اپنے دل پر مت لے کہ پاکستان میں کسی بھائی نے جو ہے ہمارے فلاکی رسپیکٹ نہیں کی یا اس کو جلانے کی کوشش کی دیکھیں ایک عام سال دی جاتی ہے کہ پانچ ہنگلیاں برابر نہیں ہوتی برے لوگ ادھر بھی ہیں برے لوگ ادھر بھی ہیں ایک بولتے ہیں کہ ایک گندی مشلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے تو چاند جو برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے پوری نیشن خراب نہیں ہوتی پوری نیشن کو برا نہیں بولنا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میرا یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں ساتھ ملا کے ایک دوسرے کو چلنا چاہیے تو دوستوں آج کی ویڈیو آپ نے دیکھئے آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو آج کی کیسی لگی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز پر ریویوز دیا کریں تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہم اس ویڈیو پر زور جو ہے ریاکشن دیں گے تو دوستوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ